بسم اللہ الرحمن الرحیم نوکل اور شیطان اس کے تابعے تھے جن سے کام لے کر یہ لوگوں کو ان کے احوال بتایا کرتی تھی اور سجاہ نام کی یہ کہنہ پورے عرض حجاز کے اندر مشہورتی اور جانی پہچانی جاتی تھی یہ لوگ صبح ہی صبح کہنہ کے پاس گئے تھے اور اس کہنہ نے انہیں دوپہر کے بعد آنے کو کہا ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ دوپہر تک میرے گھر میں جا کر رہیں اب یہ مجھ پر سماک کی وجہ سے روم اور دونس بھی نہیں جمع سکیں گے لہٰذا تم گھر چلو میں ابن عبدود اور اس کے ساتھیوں کو کسی شراب کھانے میں جا بٹھاتا ہوں دوپہر تک یہ لوگ وہیں بیٹھے رہیں گے اس کے بعد عرافہ کی طرف چھلے جائیں گے پھر میں ابی حقیق کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے قریب ہی کڑا سماک بلکل ابی حقیق کے نزدیک اور سامنے آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا اے ابن حقیق میرے بزرگ اس پر ابی حقیق نے خوشگوار لہجے میں سماک بن خرشہ کو ٹوکتی ہوئے کہا اے ابود جانا اب جبکہ میری اکلوتی بیٹی خویلہ تم سے منصوب ہو چکی ہے تو ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے لہٰذا میں یہ پسند کروں گا کہ تم مجھے میرے نام سے مخاطب نہ کیا کرنا ایسا کرنے سے اجنبیت کی بو آتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ام کہہ کر مخاطب کرو ابھی حقیقی اس گفتگو پر سماک مسکر آیا پھر اس نے نرم پرمر بردار لہجے میں کہا اے ام میں آپ کی ساری گفتگو سن چکا ہوں آج کے بعد ابن عبدود یا اس کا کوئی ساتھی آپ سے آپ کی مرضی کی خلاف کوئی کام نہ لے سکے گا اور اب جبکہ خویلہ مجھ سے منصوب کر دی گئی ہے تو مجھے اپنی ذات پر فکر ہے کہ میں خویلہ جیسی خوبصورت لڑکی کا منصوب ہوں آج کے بعد میں خویلہ کا ساتھی اس کا مخاطب اور امین ہوں اور جس نے بھی اسے غلط نگاہ سے دیکھا وہ ابن عبدود یا اس کے ساتھی ہی کیوں نہ ہو میں ان کی وہ آنکھیں ہی نکال دوں گا ابھی حقیق نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہی گا اے سماک اے ابود جانان تم نے میری بیٹی اور اپنی منصوبہ سے متعلق ایسی گفتگو کر کے میرا دل خوش کر گیا ہے مجھے اتمنان اور فخر ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو انتہائی مخلص اور مناسق جوان سے منصوب کیا ہے جب ابھی حقیق خاموش ہوا تو سماک نے اسے مخاطب کر کے کہا اے ام آپ ابن عبدود اور اس کے ساتھیوں کو میں خانے کی طرف ہی لے جائیں اور جب کاہنہ کی طرف جانے کا وقت ہو جائے تو آپ ان سے بہانہ کر دینا کہ مجھے ضروری کام سے گھر جانا ہے جہازہ تمہارے ساتھ کاہنہ کے پاس نہ جا سکوں گا پس آپ انہیں کاہنہ کی طرف جانے دیں اور خود گھر چلے جانا میں بھی سوید بن سامد کے ساتھ کاہنہ کے پاس جاؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ صاحب بن مالک کیسے سوید کے سو اونٹوں کی قیمت عطا نہیں کرتا اسے سوید کے اونٹوں کے سسلے میں بدماشی اور لفنگا پنچ چھوڑ کر انسانیت اختیار کرنا ہوگی سماکی گفتگو سننے کے بعد ابن حقیق نے فکر مند آواز میں کہا اے ابود جانا تم ابن عبدود اور اس کے ساتھیوں سے پہلو کہی ہی کر جانا وہ بہت بڑے لوگ ہیں ان میں سے جو رکانہ ہے وہ تو یہاں تک کہہ رہا تھا کہ اس نے مکہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ان سے کشتی بھی لڑی تھی میں نے اسے اس کی تفصیل اور کشتی کا انجام جانا چاہا لیکن اس نے مجھے اٹھال دیا سماک نے تسلیت دینے کے انجاز میں کہا اے ام آپ کوئی فکر نہ کریں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے اب آپ انہیں کسی میخانے کی طرف لے جائیں سماک کے کہنے پر ابھی حقیق وہاں سے چلا گیا سماک نے اپنی ماں اور خویلہ کی ماں خنسا کو مقاطب کر کے کہا آپ بھی خویلہ کو لے کر گر جائیں میں ذرا سوید بن سامت کے ساتھ جاؤں گا سماک کے کہنے پر آمنہ خنسا اور خویلہ بھی وہاں سے چلی گئی تھی سماک پیچھے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں سوید بن سامت ابو قیس حبیب بن نیساہ اور قطبہ بن عامر کھڑے ہوئے تھے پھر اس نے سوید بن سامت کو مقاطب کر کے پوچھا اے ابن سامت تم نے مجھے زاب بن مالک کے ساتھ اپنی اونٹوں کے معاملے سے متعلق تو کچھ بتایا ہی نہیں اس پر سوید نے کہا اے ابو دجانہ ابھی حقیق نے اپنا ایک آدمی کہنا کی طرح بجبہ کر پوچھا کے اونٹوں کے ایک معاملے کا فیصلہ کرنا ہے اور اس پر ساری حقیقت کی واضح کر دی تھی کہ کس طرح زاب بن مالک نے مجھ سے اونٹ خریدے اور بعد میں اس نے سو اونٹوں کی قیمت دینے سے انتر کر دیا سو اس کاہنہ نے میرے اونٹوں کے اس معاملے پر اپنا فیصلہ دینے کیلئے ہمیں دوپہر کے بعد بلایا ہے لہٰذا ہم چاروں دوپہر کے بعد کاہنہ کی طرف تلے جائیں گے زاب بن مالک ابن عبدود رکانہ روکہ حبشی ساتھی سباب بھی بہاں آ جائیں گے اور سب کی موجودی میں فیصلہ ہو جائے گا اس پر سماک بن فرشاہ نے اپنا فیصلہ دیتی ہوئے کہا اے سوید بن سامر تو پھر ایسا کرو کہ دوپہر تک ہم یکٹے ہی کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ تم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سنانے کے ساتھ ہمیں وہ احکامات بھی بتاؤ جن کی وہ تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ اب جب کہ ہم ان پر ایمال دا چکے ہیں تو ہمیں ان کی صیرت اور ان کے پیغام سے ضرور آدھا ہی ہونی چاہیے اس پر ابو قیس نے پوراں سماغ کی تائید کرتے ہوئے کہا ابو دجانہ ٹھیک کہتا ہے چلو میرے گھر چلتے ہیں تم لوگ جانتے ہو کہ میں اپنے گھر میں اقلہ ہوں میری نہ بیوی ہے نہ بچے لہٰذا وہاں اتمنان سے بیٹھ کر گفتدو کریں گے میں آج اپنے ریورڈ کو بھی پہر چلانے کیلئے نہ لے جاؤں گا اس پر سماغ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا اے ام ابو قیس ایسا کرنا درست نہیں ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں خبیب قطبہ اور سوید جبل سلا کی طرف جاتے ہیں تم اپنا ریورڈ بھی لے کر ادھر ہی آ جاؤ اور پھر کوہستان سلا پر ہی بیٹھ کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوید سے سنیں گے ابو قیس کے علاوہ دوسروں نے بھی اس کی تائید کی اس پر وہ وہاں سے جانے ہی لگے تھے کہ جمانہ نام کی وہ لونڈی ان کی طرف آتی ہوئی دکھائی تھی جس کی فروخت سماک نے ابن عبدود کو ہرا کر رکھائی تھی اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیٹی کپشا بھی تھی وہ جمانہ سما کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہا اے ابو دجانہ میں تیری ممنون ہوں کہ تُو نے میری فروخت رکھوائی اور میرے اور میری بیٹی کے درمین جدائی کو ختم کرایا اے ابو دجانہ اب میرے یہودی مالک نے مجھے آزاد بھی کر دیا ہے پر میں سوچتی ہوں کہ اب میں کہاں جاؤں میں بے آسرہ اور بے سہارہ ہوں کس زمین کا کس گھر کا کس رشتے کا کس فرد کھرف کروں سماک جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سوید بن سامت پہلے ہی بول پڑا اور جمانہ کو مخاطب کر کے اس نے کہا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے وہ اپنے کسی بندے کیلئے اگر ایک در بند کرتا ہے تو کئی عور اس پر کھول دیتا ہے وہ رب بڑا مہربان ہے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو مطمئن رہو کہ ہم تمہیں در بدر اور کھوچے کھوچے کے دکھے نہ کھانے دیں گے سوید بن سامت جب خاموش ہوا تو سماک نے بولتے ہو کہا اے جمانہ اب جب کہ تو اور تیری بیٹی دونوں ہی آزاد ہو تو خدا کا شکر عدا کرو تم میری ماں کی جگہ اور تمہاری بیٹی کپشہ آج سے میری بہن ہے لہٰذا تم دونوں ماں بیٹی میرے ہاں رہ لینا گو میرا کوئی باغ نہیں آنبنی کا کوئی مستقل ذریعہ بھی نہیں اور کھوجی کا کام کرنے سے جو کچھ مجھے ملتا ہے اسی پر ہی گزر بسر ہوتی ہے پر جو روکا سوکا ہم دونوں ماں بیٹا کھائیں گے وہی تم دونوں ماں بیٹی بھی ہمارے ساتھ رہ کر کھا لیا کرنا اور میں تم دونوں ماں بیٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ سماک کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ ابو قیس نے دخل اندازی کی تھی اور سماک کی بات کارتے ہوئے اس نے کہا اے سماک میرے بیٹے تم غلط فیصلہ کر رہے ہو جمانہ اور اس کی بیٹی کپشا تمہارے ہاں نہ رہی گی تم لوگ جانتے ہو کہ میں بڑا ہو چکا ہوں ماں باپ مر چکے ہیں کوئی بہن بائی بھی نہیں میں نے شادی بھی نہیں کی تھی لہٰذا میرے بیوی بچے بھی نہیں ہیں اس بنا پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمانہ اور کپشا دونوں ماں بیٹی میرے ہاں رہی گی جمانہ کی حیثیت ایک بیٹی کیسی اور کپشا میری نواسی ہوگی اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں گا کہ مجھے پلی پلائی ایک بیٹی اور نواسی مل گئی ہے اب میرے ویران گھر کے اندر بھی رونک آ جائے گی ابو قیس کی خاموش ہونے پر قطبہ بن عمروں نے نعرہ مارتے ہوئے گا ابو قیس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں اس کے بعد خبیب اور سوید نے بھی اس کی تائید کی تب سماک نے اپنی کمر کے ساتھ بندی ہوئی نقدی کی تھیلی کولی اور ابو قیس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا اے ام ابو قیس نقدی کی یہ تھیلی تھوڑی دیر قبل مجھے ابھی حقیق نے دی تھی اس میں سے آدھی رقم تم لے لو اور اپنے کام میں لاؤ اور آدھی میں رکھ لیتا ہوں جمانہ اور کپشا کے باعث تمہارے اخراجات بڑھ جائیں گے اور یہ رقم تمہارے کام آئے گی اس پر ابو قیس نے سمجھانے کے انداز میں کہا یہ رقم تم اپنے پاس رکھو میں ساری عمر کماتا رہا ہوں اور جمع کرتا رہا ہوں اس لئے کہ میری آمدنی سے میرے اخراجات ہمیشہ کم رہی ہیں لہٰذا میں بہت کچھ پس انداز کرنے میں کامیاب رہا ہوں اور اس میں میری اور میرے علاوہ میری بیٹی اور نواسی کی بہترین گزر بسر ہو جائے گی اور اپنی جمع کی ہوئی رقم سے میں اپنی نواسی کی شادی بھی باعزت طور پر کر سکوں گا سماک نے تیلی سے کچھ نقدی نکال کر اپنے پاس رکھ لی اور پھر تیلی اس نے ابو قیس کو تماعی اور کہا اے ام اے رقم رکھو اس رقم سے تم خود ہی میری لیے جتنی بکریاں خوصہ کے خرید لینا ابو قیس نے وہ رقم لی لی اور پھر سب کو مخاطب کر کے اس نے کہا تم سب لوگ اب کوہستان سلاح کی طرف چلو میں اپنی بیٹی اور نواسی کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں سماک، سوید، قطبہ اور خبیب اپنی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے ابو قیس نے بھی جمانہ اور کپشا کی طرف دیکھتے ہیں کہا آؤ میرے ساتھ اور وہ دونوں ماں بیٹی خاموشی سے اس کے ساتھ کھولی تھی سہل اور سہل کے میدان کے قریب ہی ان دونوں کھولے کر ابو قیس اپنے گھر میں داخل ہوا اور جمانہ کو اس نے مخاطب کر کے کہا اے میری بیٹی یہ ہے میرا گھر اس میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ رہے پھر وہ ان دونوں ماں بیٹی کو ساتھ لے کر ایک ایک کمرہ دکانے لگا تھا جمانہ نے دیکھا وہ کافی بڑا مکان تھا سہن بھی کافی بڑا تھا جس میں بکریاں بندی ہوئی تھی سہن کے ایک طرف تہارت خانہ اور دوسری طرف محتبخ تھا اور سامنے کی طرف تین بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے سارا گھر دکانے کے بعد ابو قیس نے بڑا سکون محسوس کرتے ہوئے کہا ان تین کمروں میں سے ایک میرے پاس ہوگا ایک میں تم دونوں ماں بیٹی رجنا اور تیسرے میں گھر کا سامان رکھ لینا پھر ان دونوں کو ابو قیس درمیان والے کمرے میں لے گیا اپنے لباس کے اندر سے چابی نکال کر اس نے لپڑی کے ایک بڑے صندوق کا کپل کھولا اس میں سے نکتی کی ایک چرمی تیلی نکالی اور وہ تیلی صندوق کی چابی سمیت اس نے جمانہ کو تماتے ہوئے کہا اے میرے بیٹی یہ میری جمع شدہ پھونجی ہے اب یہ تیرے پاس رہے گی جمانہ نے ہچکی چاہتے ہوئے کہا اسے اپنے پاس ہی رکھیں جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے مانگ لیا کروں گی ابو قیس نے بڑی شفقت میں کہا نہیں نہیں بیٹی اب تو اس گھر کی بیٹی اور مالک ہے اب اس گھر کی ہر چیز تیرے ہی تحویل اور تیرے ہی قبضے میں رہے گی اب تم دونوں ماں بیٹی آرام کرو کھانا ابھی کھانا ہو تو مطبخ میں ہر چیز ہے اور اے جمانہ اب کے بعد تم مجھے بابا اور کپشا مجھے نانا کہہ کر پکارے گی اس کے ساتھ ہی ابو قیس نے سہن میں بندی ہوئی بکریاں کولی اور انہیں اپنے آگے آگے ہنکاتا ہوا وہ اپنے گھر سے نکل کر جبل سلا کی طرف چل دیا تھا ابو قیس اپنے ریورڈ کو ہانتا ہوا جب جبل سلا کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کوہستان کی چوٹی پر سماک سوید خبی اور کپتا اس کے منتظر بیٹے ہوئے تھے جبکہ ان کے گھوڑے وہاں جبل سلا کے دامن میں چھر رہے تھے ابو قیس نے بھی اپنے ریورڈ کو چلانے کیلئے وہاں چھوڑا اور خود جبل سلا پر چھڑنے لگا جب وہ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا تب سماک نے سوید بن سامت کو مخاطب کر کے کہا اے ابن سامت اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمیں تفصیل کے ساتھ سناو اس پر سوید بن سامت نے کہنا شروع کیا سنو میرے رفی کو آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اس پر قطوانی بیچ میں بولتے ہوئے کہا ان کا نام عبد المطلب کیو ہے کیا یہ مطلب نام کے کسی شخص کے غلام تھے اس پر سوید بن سامت نے کہا نہیں ایسی بات نہیں وہ کسی کے غلام نہ تھے بلکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا پر وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے وہ شیبہ سے عبد المطلب کیسے بن گئے یہ تفصیل تم لوگوں سے میں بعد میں کہوں گا پہلے میں تم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اختصار کے ساتھ سناوں گا ہاں تمہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ بنت وحب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وحب بن زہرہ کے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیول اول میں پیدا ہوئی اور پیدایش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر قابت اللہ میں لے گئے اور وہاں اس عطا پر انہوں نے خداوند کا شکریہ ادا کیا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد صوبیہ نام کی ایک عورت نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا اور یہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی اسی صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا لہٰذا حمزہ اور صوبیہ کا بیٹا مصروع دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی صوبیہ کا خیال رکھا کرتے تھے اور مدینہ جا کر اس کے لئے کپڑے اور دوسری اشیاء روانہ کرتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ختیجہ نے ابو لہب سے کہا کہ وہ صوبیہ کو آزاد کر دے لیکن اس نے ایسا نہ کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تب ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا ابو لہب کے مرنے کے بعد ایک شخص نے ابو لہب کو بدترین حالت میں خواب میں دیکھا تو پوچھا تجھ پر کیا گزری اس پر ابو لہب نے کہا مجھے کوئی آسائش نہ ملی تاہم صوبیہ کو آزاد کرنے کے باعث کچھ سیرہ بھی ضرور ہوئی مکہ میں قدیم روایات کے مطابق ہر سال قبیلہ بنی سعید بن بکر کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کی غرص سے آیا کرتے تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پائدائش کے بعد بھی اس قبیلے کی دس عورتیں مکہ میں داخل ہوئیں تاکہ دودھ پلانے کیلئے مکہ سے لوگوں کے بچے حاصل کریں اور ان دس عورتوں میں ایک عورت حلیمہ بنت عبداللہ بھی تھی اور اس کا شہر حارس بھی اس کے ساتھ تھا ان دونوں میاں بیوی کے پاس ایک کمزور اور لاغر سی اونٹنی تھی جس پر بیٹھ کر ان دونوں میاں بیوی نے مکہ کا سفر کیا تھا اور ان دونوں کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا اے میرے رفی کو وہ جو دوسری نو عورتیں تھی ان کے پاس گھوڑے اور اونٹوں کی صورت میں اچھی سواریاں تھی لہٰذا وہ سب باثر اور صاحب سروت خاندان کے بچے لے کر جلدی جلدی واپس لڑ گئیں پونٹنی کی صورت میں کمزور سواری ہونے کے باعث خلیمہ اور ان کے شہر حارس دیر سے مکہ پہنچے اور خضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے رضاعت کیلئے پیش کیا گیا اس پر خلیمہ نے کہا یہ تو یتیم بیمال و منال بچا ہے اس کی ماں اس کی رضاعت کیلئے کیا کر لے گی لہٰذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا قبول نہ کیا اور مکہ شہر کے دوسرے حصوں کی طرف چلی گئی تاکہ کسی رئیس کا بچہ مل جائے لیکن خلیمہ ناکام رہی اور کوئی بچہ اسے نہ ملا بچہ حاصل کرنے میں ناکامی پر خلیمہ بڑی نادم سی ہوئی اور اس نے اپنے شہر کو مخاطب کر کے کہا اے عبداللہ کے باپ تیری کیا رائے ہے میری ساتھ والیاں تو بچے لے کر مکہ سے کچھ بھی کر گئیں اور اب مکہ میں دودھ پلانے کیلئے بجز اس یتیم بچے کے کوئی نہیں ہے اب اگر ہم اسی بچے کو لے لیں تو کیا حرد ہے کیونکہ مجھے یہ برا لگتا ہے کہ باقی عورتیں تو اس شہر سے بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹوں اس پر خلیمہ کے شہر حارس نے جواب دیتے ہوئے کہا اسی یتیم بچے کو لے لیں شاید خداون اسی میں ہماری بہتری کر دے اس پر خلیمہ اور حارس دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وحب کے پاس آئے اور خلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے پر رہضا مندی کا اظہار کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ بنت وحب نے خلیمہ کو مخاطب کر کے کہا اے مہربان و شریف دائی اس بچے کا خیال رکھنا اس کی جانب سے خبردار رہنا کیونکہ ان قریب اس بچے کی خاص شان ہوگی کیونکہ اس بچے کی ولادت پر مجھے خواب میں متواتر تین شب تک کی تاقید کی گئی تھی اس بچے کو اولاً بنی سعید بن بکر میں پھر آلِ ابو دویب میں دھوٹ پلوانا اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ نے اور بہت سی باتیں بھی حلیمہ کو بتائیں جن کا وہ اس وقت مشاہدہ کر سکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے اس پر حلیمہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تب تو میں ان شرائط پر پوری اترتی ہوں اس لیے کہ میں قبیلہ بنی سعید بن بکر سے ہوں جبکہ میرا شہر جس کا نام حارس ہے اس کی کونیت ابو زویب ہے پس آمنہ بنت وحب نے اپنے بچے کو اس دایہ خلیمہ کے سپورٹ کر دیا وہ اور اس کا شہر حارس اپنے بچے عبداللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جگہ آئے جہاں ان کی اونٹنی کھڑی تھی سوید بن سامت یہاں تک کہنے کے بعد رکھا پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے میرے رفیقو اور دیکھو ایسا ہوا کہ جب اس خلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھو خلیمہ نے اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کیا کیونکہ اس سے پہلے اس کی چاتھیوں میں دودھ نہ تھا اور اس کا اپنا بچہ عبداللہ بھو کے مارے سوتا نہ تھا اور روتا رہتا تھا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہی حلیمہ ایسی سہرہ بھوئی کے اس کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسودہ ہو کر پیا اور اس کے اپنے بیٹے عبداللہ نے بھی بیٹ بھر کر پیا پھر وہ چاروں اس لاغر اونٹنی پر سوار ہوئے اس حالت میں کہ آگے خارس بیٹھا اور اس کے پیچھے حلیمہ دونوں بچوں کو تام کر بیٹھ گئی تھی اور ایسا ہوا میرے ساتھیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ لاغر اونٹنی ایسی طوانہ اور تیز ہو گئی کہ حلیمہ نے راستے میں ان عورتوں کو جا لیا جو ان سے بہت پہلے مکہ سے روانہ ہوئی تھی